موسیقی میں مصروف جوانوں سے بھی ملاقات کی متاثرہ افراد کے لیے جوانوں کی کوششوں کو سراہا موسیقی دریا کے پیٹ میں ہوتیلز بنے ہیں دن رات جو لیکچز دی جاتے ہیں کاش کہ انہوں نے اس من میڈ ڈیزاسٹر کا حل نکالا ہوتا ہے سیاست کے وقت نہیں ہے یہ خدمت کے وقت ہے لیکن ہمیں اپنے جو بلندرز ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے یہ وقت عمل کرنے کا ہے کاش دن رات لیکچر دینے والے سیلاف کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر لیتے یہ وقت سیاست کا نہیں لیکن سوات میں تباہی انسانی غلطیوں سے ہوئی وزیر عظم شہباز شریف کی کھری کھری باتیں بولے دریا کے بیچ بنائے گئے ہوتیلز کی وجہ سے سانحہ ہوا باہمی اتحاد سے ہی مشکل صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے ایشیا کپ میں پاک بھارت فائنل کے امکانات ختم بھارت کو پاکستان کے باسر لنکا کے ہاتھوں بھی شکست لنکا ٹائگرز نے ایک سو چہتر رنس کا دف سن سے نخیز مقابلے کے بعد آخری اور میں حاصل کر لیا مینڈس نے سینتیس گندوں پر ستاون اور نسن انکا نے سینتیس گندوں پر باون رنس کیننگز کھیلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سوپر فور مرحلے کا اہم میچ آج شارجہ میں کھیلا جائے گا شاہین جیت گئے تو فائنل تک رسائی یقینی ہو جائے گی اہم میچ سے پہلے گرین چرچ کی آئی سی سی اکیڈمی میں جم کر پریکٹس کپتان بابر آزم نے محمد رزوان کو بوریر قرار دے دیا کہتے ہیں ٹروفی جیتنا چاہتے ہیں بھرپور محنت کر رہے ہیں میں نے ایسا کریکٹر دیکھا نہیں ہے رزوان جیسا پریکٹس کپتان میرے لیے تو کافی پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میرے پاس ایسے ووریر ہیں پریکٹس کپتان یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹروفی اٹھائیں اور اس کے لیے آپ کو پورا ہارڈ وقت چاہیے یہ نہیں ہے کہ بولنے سے ٹروفی اٹھ جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میچ جیتنے پڑتے ہیں اور ایفرٹ دکھانی پڑتی ہے اور الحمدللہ وہ دکھا رہے ہیں بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے شاہر جیان میں دیکھتا وہ آئے ہوں انہیں بہت زیادہ آئیڈیا ہے وہاں پہ جو پاکستان کے ساتھ میچ ہونا ہے وہ بہت مزیدار میچ ہوگا اس لیے کہ وہ بھی ٹیموں کو ہراتے گئے یہاں تک پہنچے ہیں تو وہ بھی کانفیڈنٹ ہوں گے اور وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے خلاف ان کے پلیئر جو ہے نا وہ رن کریں پرفارم کریں ایسے میچز کا وہ انتظار کرتے ہیں اس طرح کی پلیئر ان کے بعد دلیئر ٹیم ہے دلیئر کھیلتے ہیں پیلئر سے بلکل نہیں درتے جو کہ پوزیٹیف چیز ہے اور ایسا سینئر کرکٹر جو ہے نبی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوگا پاکستان اور افغانستان کے درمیان دلچس میچ آج ہوگا شاہد خان آفریری کہتے ہیں افغانستان کو شارجہ میں کھیلنے کا بہت تجربہ ہے افغان پلیئرز بہادری سے کھیلتے ہیں پاکستان اور بھارت کے خلاف میچز کو انجوائے کرتے ہیں فوج بھی میری ملک بھی میرا جتنے ادارے مضبوط ہوں گے ملک مضبوط ہوگا عدلیہ مضبوط ہوگی ملک مضبوط ہوگا فوج مضبوط ہوگی ہم آزاد ہو سکیں گے ساری مسلمان دنیا میں کس طرح کا عذاب آیا اور ہم وہ پاکستان ہیں جو ایک مضبوط فوج کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے ہم تنقید کرتے ہیں تو بہتری کے لیے کرتے ہیں عمران خان کا پشاور میں چلسے سے خطاب بولے انہیں ڈر تھا کہ عمران خان رہ گیا تو ان کی چوری پکڑی جائے گی یہ جیل جائیں گے تحریک انصاف اپنے ہوم گراؤن پشاور میں بھی جلسہ گا بھرنے میں ناکام پنڈال آدھے سے زیادہ خالی رہا عمران خان کے خطاب کے دوران ہی شرکہ واپس جاتے رہے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء نے الیکشن کمیشن کے احکامات کی دھجیاں اڑا دیں پابندی کے باوجود اسٹیج پر موجود رہے آرمی چیف نے جمہوری حکومت کا ہمیشہ ساتھ دیا ہر موقع پر عمران خان کی مدد کی وزیر اعلیٰ پجاب چودری پروے زلاحی کہتے ہیں ٹی ایل پی نے دھرنا دیا تو آرمی چیف نے مذاکرات کرائے وزر الرحمان کا دھرنا بھی انہوں نے ہی ختم کرائیا فوج کے خلاف باتیں کرنے والے قوم کے دشمن ہیں قومی سلامتی کے زامن اداروں کے خلاف گھناؤنی مہم چلانے والوں کی شناخت ہو گئی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی وزارت داخلہ کی ہدایت پر تین سو سے زائد افراد کے خلاف کاروائی شروع ایک سو ستر کو نوٹسز جاری تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق دو سو دس سوشل میڈیا آئی ڈی اس پروپاگنڈا مہم میں شامل رہی 18 اکاؤنٹس بھارت اور 33 دیگر ممالک سے آپریٹ ہوتے رہے پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا ایک اور جھوٹ پکڑ لیا لاہور میں پارٹی اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر لی دستوے سے فرید الدین نامی شخص کی عمران خان سے گہری وابستگی ثابت فرید الدین کا نام پینڈورا لیکس میں سامنے آیا تھا پی ٹی آئی رہنما کی فرید الدین سے لا تعلقی ظاہر کر چکے ہیں دہشتگردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 15 ستمبر سے پہلے شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسا نہ کرنے پر کیس نہیں سنا جائے گا تفتیشی آفیسر کو ملزم تک رسائی نہ دی گئی تو مقدمہ اخراج کی درخواست پر مزید سمات نہیں کی جائے گی کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں دہشتگردی کا مقدمہ بنتا ہے یا نہیں عمران خان سے تفتیش کے بعد پولیس افسر سے ریپورٹ طلب پولک اکاؤنس کمیٹی کا اجلاس سابق وزیراعظم عمران خان کے پرنسپل سیکریٹری کی پیشی عظم خان نے طیب اگل سے ملاقات کی تردید کر دی وزیراعظم ہاؤس کا ریکارڈ منگوانے کی استعدا کی پی اے سی نے جاوید اقبال کو لاپتہ افراد کمیشن کے اہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی سن میں سہلا بڑے نخصانات مہر شہر ڈوبنے کا خطرہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنا شروع کر دیا سیون کے سین نالے میں پچاس فٹ چوڑا شگاف ریلے میں بہنے والے پولیس اہلکار سمیت تین افراد کو بچا لیا گیا منچہ جھیل سے پانی کا اخراج جاری وزیراعظم کی یونین کاؤنسل سمیت کئی یوسیز ڈوب گئیں سکھر اور گھڑو بیراجو پر پانی کا دباؤ کم ہونا شروع ریلیف کیمپس میں سہولیات کی ادم فرامی پر متاثرین شدید پریشانی کا شکار خیرپور میں دو سالہ بچی جان سے گئی دادو میں قائم ریلیف کیمپ میں وبائی امراض پھوٹ پڑے مہر بائی پاس پر چار پائی کے سائے میں پناہ لینے والے باپ بیٹی انتقال کر گئے لاہور کے علاقے مغلپورا میں بھانجے نے چھوڑیوں کے وار کر کے مامو، ممانی اور پندرہ سالہ خزن کو قتل کر دیا پولیس نے مرکزی ملزم زیشان سمیں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا حکام کا کہنا ہے واقعہ جائدات کا تنازہ لگتا ہے تفتیش جاری ہے بیاوالی میں گھر سے تین افراد کی لاشے ملی پولیس کے مطابق تین افراد کو بے ہوش کرنے کے بعد قتل کیا گیا شکرگر میں آٹھ بھی جماعت کے طالب علم نے ساتھ ہی طالب علم کو قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم نے بیان دیا کہ اس نے نام بگاڑنے پر علی رزا کو قتل کیا اور اسٹیٹ بینک نے ڈالر کی فیزیکل ایکسپورٹ پیشگی اجازت سے مشروط کر دی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے ندی ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلا حدف ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا اگلا حدف مہنگائی کنٹرول کرنا ہے